بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اپنے قانونی حق اور بنیادی حق کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے اس صدا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سب سکنائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تک کہ آنے والی ہر انفارمیشن آنے والا ہر لیکچر آپ تک پہنچ سکے شیئر کرنا مت بولیے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب آج کا موضوع دو موضوع آپ پر مشتمل ہے سب سے پہلے بنیادی حق کی تشریح کر لیتے ہیں بنیادی حق کی پروٹیکشن دستور پاکستان انیس سو تیتر میں کی گئی ہے ایک چپٹر فنڈامنٹل رائٹس کے رام سے رکھا گیا ہے جو آرٹیکل آرٹ سے شروع ہو کر آرٹیکل پرنٹی ایٹ اٹھائیس تک چلا جاتا جس کے اندر مختلف قسم کے حقوق شامل ہیں جیسے ڈبل پنشمنٹ سے تحفظ قرار دیا گیا ہے منالٹی اسکو اس میں شامل کیا گیا ہے رائٹ ٹو لائف کو اگلائز کیا گیا ہے ایکویلیٹی اف سیٹیزن کو رائٹ ٹو فیر ٹرائل کو اسی طرح کافی سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو تحفظ دیا گیا ہے آئین پاکستان اب بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے ایسا حق جس کا تحفظ دستور پاکستان کرتا ہو ایسا حق جس کا تحفظ دستور پاکستان کرتا ہو جس کی گرنٹی دستور پاکستان میں دی گئی ہو اب بہت سارے حقوق جیسے میں نے عرص کیا وہ اس کے اندر شامل ہے رائٹ ٹو لائف آرٹیکل نو کے تحت وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اسی طرح یہ تمام رائٹس جو دستور پاکستان کے اس چپٹر فنڈامنٹ رائٹس کے چپٹر میں بیان کیے گئے ہیں اگر ان کی خلاف ورزی کہیں پر ہوتی ہے تو اس کے لیے فورم ون نائنٹی نائن کا رکھا گیا ہے ون نائنٹی نائن جیوریزکشن ہے ہائی کورڈ کی ون نائنٹی نائن ٹو کلاس ٹو کے تحت کون کون سی صورتیں ہیں جس کے تحت آپ فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کو یقین ہی بنا سکتے ہیں اب اگر رائٹ انفارمیشن ہے رائٹ انفارمیشن اگر کوئی آفیسر آپ کو متعلقہ انفارمیشن دینے کا حق تسلیم نہیں کرتا آپ اس کو اپلیکیشن دیں گے اگر اس نے پریسکرائب پیریڈ کے اندر آپ کو انفارمیشن مہیا نہیں کی تو آپ کے پاس خورم ہے کہ آپ ہائی کورڈ میں ریٹ دائے کر کے وہ انفارمیشن حاصل کرنے کی ڈیریکشن حاصل کر سکتے ہیں بائی نہیں ہی رائٹ انفارمیشن ہے اگر کہیں پر سکول موجود نہیں ہے اگر کہیں پر تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے اور بچوں کی بڑی طالات وہاں پر موجود ہے اور گورنمنٹ وہاں پر ادارہ قائم نہیں کرتی تو آپ انفارسمنٹ آف ہرنمنٹل رائٹ کہتے ہیں عدالت آلیہ میں ریٹ دائے کر کے بھی اس حق کو حاصل کر سکتے ہیں بائی نہیں یہ اختیار اے سو چوراسی چار کارسٹیشن آف پاکستان کے طے حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی انفارسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کے لیے ڈیریکشن جانی کر سکتی ہے تو آپ وہاں پر بھی اپروچ کر سکتے ہیں اب بنیادی تعریف کیا ہوئی؟ بنیادی تعریف ہوئی کہ بنیادی حق وہ ہے فنڈامنٹل رائٹ وہ ہے جس کا تحفظ دستور پاکستان کے اندر کیا گیا ہو تو اس کے لیے بنیادی ججمنٹس میں یہاں پر بیان کیے دیتا ہوں پی اے ڈی انیس سو ستر سپریم کورٹ تین سو ستاسی پی اے ڈی دوزار چار لاہور تین سو چھتر انیس سو ترانوے سپریم کورٹ چار سو تیتر فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ایک آگیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ترک نہیں کیا جا سکتا کسی بھی سورک میں ایک اندر بھی ویوڈ پی اے ڈی انیس سو پی سٹھ سپریم کورٹ پانی سو ستائیس پی تو یہ تھے فنڈامنٹل رائٹس پی اے ڈی دوزار نو ایفیر سی تین سٹھ پی اے ڈی دوزار دس ایفیر سی ون تو یہ وہ تمام ججمنٹس ہیں جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیان کی گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں قانونی حق کی طرف کے قانونی حق لیگل رائٹ کیا ہے لیگل رائٹ کی ڈیفینیشن جوز پرودنس میں کی گئی ہے حق سے مراد ایسا مفاد جو کہ تسلیم شدہ ہو اور قانون کے ذریعے نافذ الامر ہو قانون کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہو قانون نے اس کو تخلیق کیا ہو اور قانون ہی اس کو نافذ کرے اور جس کی خراب برزے پر سزا ہو سکتی ہو یہ حق کی ڈیفینیشن ہے حق کی ڈیفینیشن دوبارہ سنیجئے حق سے مراد جو قانون پیدا کرتا ہو اس حق کی تخلیق قانون سے ہوتی ہو وہی قانون اس کو نافذ روبر کر سکتا ہو اس کی خراب برزے پر سزا ہو سکتی ہو اور وہ حق تسلیم شدہ ہو تو یہ حق کی ڈیفینیشن ہے اب حق قانونی حق لیگل رائٹ 1994 ایم ایلی دی سو باسٹھ پیٹ پر اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے حق سے مراد ایسا جو تسلیم شدہ ہو قانون کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہو قانون نہیں اس کو تخلیق کیا ہو قانون خود ہی اس کو نافذ کریں اور جسی خراب برزے پر سزا ہو سکتی ہو اب قانونی حق حاصل کرنے کے لیے عدالت سے روجو کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا حق کہیں پر انفرنج ہوا ہے کہیں پر مارا گیا ہے تو وہ حق حاصل کرنے کے لیے آپ عدالت میں جائیں گے عدالت کا درمازہ کھٹنا آئیں گے کہ آپ کو اس حق سے محروم کیا گیا ہے نسان کے طور پر آپ کا وراثت آپ کا حق ہے اور آپ کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے وراثت آپ کا قانونی حق ہے اب یہ ایک قانون کے طے تخلیق ہوا ہے اور اب یہ آپ کا قانونی حق ہے آگر کسی شخص نے آپ کو اس حق سے محروم کیا ہے تو آپ حق سے محروم ہونے کے بعد آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور عدالت سے رجوع کریں گے عدالت کو بتائیں گے کہ یہ میرا والد ہے یہ میری والدہ ہے یہ ان کی پراپرٹی تھی اور اس پراپرٹی میں میں بھی وارث ہوں شجرہ نصب میں میں بھی کھڑا ہوں مجھے محروم کر دیا گیا ہے آپ دعویٰ دائل کریں گے استقرار حق کا اور آپ اپنے آپ کو وارث ڈکلیئر کروا کے اپنے حق کو ڈکلیئر کروائیں گے دعویٰ استقرار حق کا بدایت کرتی ہی حق حاصل کر سکتے ہیں بائنی اگر ایف ای آر آپ کا قانونی حق ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی جنب وقوع ہوا ہے تو یہ آپ کا قانونی حق ہے چونکہ سیکشن ایک سو چمن پاکستان ریمینل پروسیجر کون کے اندر تخلیق کیا گیا ہے کہ ایک سو چمن کے طے آپ کی فریاد کو لکھا جائے گا ریجسٹر کے اندر انکارکوریٹ کیا جائے گا اگر تھاندار آپ کی بات کو نہیں سنتا وہ آپ کی شکایت درس نہیں کرتا آپ کی فریاد کی دادرسی نہیں کرتا اس کو انکارکوریٹ نہیں کرتا تو آپ عدالت میں رجوع کر کے یہ حق بھی حاصل کر سکتے ہیں چونکہ یہ آپ کا قانونی حق ہے اس لیے قانونی حق کے نفاظ کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھڑ کرانا پڑتا ہے لیگل رائٹ کے حوالے سے یہ جنمیٹس ہیں میں بیان کر دیتا ہوں انیس سو چورانوے ایم ایڈی دس سو باسک پیج بائینی پی ایڈی انیس سو اٹھتر لاہور ایس سو تیرہ پیج پی ایڈی انیس سو باسک سکرم کورٹ تیس سو بانوے پیج دوہزار دس ایس سی ایم آر انیس سو اٹھتر یہ اس کے حوالے سے بہت بنیادی جنمیٹس ہیں آپ نے بنیادی ایک اور قانونی حد کی تعریفات کو سمجھ لیا ہوگا امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مطبول لیے گا تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت شکریہ